دلزہ کے قریب آتا ہی عوام تو عید کی تیاریوں میں مصروف ہے مگر اگر بات کی جائے زلعی سربراہان کی تو وہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں اس وقت نمائندہ سیونیوز مدصر علی بھٹی ڈی پیو شیخوپورا اور ڈیپٹی کمیشنر شیخوپورا کے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان زلعی سربراہان کی عید کی تیارییں کیسی ہیں جی مدصر اپڈیٹ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ عید کا آخری دن راجعہ عید آنے والی ہے اور ہر کوئی اپنی تیاریوں میں دور و شور سے جا رہی ہے تمام شہری ہیں جو شہری آپ نے اپنے گھروں میں مکل کے بزاروں میں خریداری کر رہے ہیں آپ نے لیے ہر جو قسم کے لباس اور دیبرگارز خرید رہے ہیں لیکن اس وقت میں جو ہماری پنجاب پلیس ہیں انتظامی ہیں وہ اپنی عید کیس طرح منائیں گی اس وقت میرے ساتھ ڈی سی او شیف پراؤ ارکم تارہ ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید کے تیاریوں کے والے سے انہوں نے اب تک کیا آگتا رہے ہیں سر اب آپ بتائیں کہ اب تک جو ہماری تیاری ہیں عید کیس طرح سے آپ نے کیا انتظامت کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں زلین انتظامیوں اور حکومت پنجاب کی طرف سے اہلیان شیح پراؤ اور صفدر آباد کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کے وی ان کے مطابق اس دفعہ بھی تمام کی تمام دس منسپل کمیٹیوں میں صفائی کے خاص انتظامات بروے کار لائے گئے ہیں اس سلسلے میں ایڈیشنل ٹرانسپورٹ اور ایڈیشنل ایچ آر بھی ہائر کی گئی ہے اور اس کے لبا لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی جو کہ آن قریب شہوپرا میں جس کی اختیار مل جائے گا اور ان کے تعاون سے خصوصی طور پر علائشوں کو اٹھانے کے لیے شاپنگ بیکز کا اور کلیکشن پوائنٹ کا انتظام کیا گیا ہے میری شہریوں سے اپیل ہوگی کہ وہ علائشوں کو جگہ جگہ پھینکنے کی بجائے کلیکشن پوائنٹ پر پھینکیں ان جگہوں پر جو کہ منسپل کمیٹی نے اسٹیبلش کی ہیں اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے سری بائے کی بنائی کے اوپر مکمل بین کیا اور دفعہ 144 نافذ کیا تاکہ محول کو پاک اور صاف رکھا جائے تو اس سلسلے میں بھی وہ انتظامیوں اور پولیس کے ساتھ برپور تعاون کریں اس کے ساتھ ساتھ میں لاسٹ لی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایسی رائیڈز میکینیکل رائیڈز جن کے جو کہ سرٹیفائیڈ نہیں ہیں کسی کمپنی سے اور ان سے گریز کریں کیونکہ اس کے اوپر بھی نہ صرف یہ کہ حکومت پنجاب نے دفعہ 144 لگائی ہے بلکہ جو میکینیکل رائیڈز بائی لاؤز ہیں 2016 ان کے تحت ان پر مکمل پابندی ہے تاکہ جو شہریوں کی جان و محل ہے اور وہ محفوظ رہ سکے تو اس سلسلے میں وہ حکومت کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں جی بلکل ہمارے ڈیپٹی کمشنر حکومت صاحب کا کہنا ہے کہ تمام منسپل کا جو چیرمین ہے عوام کو اٹھائیے ان کے ساتھ تعاون کریں اور جو بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ بارجرس کر رہا ہے اس وقت میرے ساتھ دیپٹیو شہر پر صرف آزامر مرکس صاحب موجود ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے لیے کیا شاپنی کی ہیں وہ آپ نے عید کا دن کس طرح گزارے میں سر آپ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا شاپنی کی ہیں آپ نے عید کا دن کس طرح گزارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ پولیس کیسے عید مناتی ہے تو میں آپ نے ضرور یہاں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اتنی مصروفیت رہتی ہے پولیس افسران کو کہ شاید وہ عید کے ٹائم جب عید کا دن آتا ہے تو اس دن بھی وہ صوبہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری عید یہی ہوگی کہ اللہ تعالی اس عید کو خیروفیت سے گزارے تمام لوگ تمام جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں وہ عید خیروفیت سے پڑے اور ہم ان کی سیکیورٹی پراپر طریقے سے انجام دے سکیں خیرہ اپنے لیے آپ نے ابھی تک کیونسا ریس پر سیلیکٹ کیا جو آپ نے پہننا ہے عید کے لیے وہ دو ہمیں بتائیں ابھی تک میرے پاس ٹائم نہیں مل سکا جس کے لیے میں شاپنگ کے لیے جا سکتا کوشش کروں گا کل چاند رات کو ہم بھی تھوڑا بہت ٹائم نکال کر شاپنگ کر سکے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنیا کہ ہماری پنجاب پلیس کے جو جوان ہیں انہوں نے اپنی تمام طرح قربان جو خوشیاں قربان کر کے ہماری جان و مال کا افت کرنے کے لیے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آئی دن بھی میکنگل ریٹس کے حوالے سے مکمل پابندی آیت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 بھی نافس کی گئی بہت شکریہ مدصر علیہ میشہ خوبورہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے